موسیقی اسلام علیکم امید کرتے ہیں دوستا آپ خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سپینش ٹائل میں نہایت خوبصورت گھر جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے آئیے چلتے ہیں اس کا مکمل ٹور کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کی لوکیشن ہے یہ سیٹلائی ٹاؤن میں واقعہ چاندی چوک سے بلکل ہی قریب تر ہے آئیے چلتے ہیں اس کا مکمل ہم ٹور کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہم کھڑے اس کے کار پہنچ میں ایزیلی آپ یہاں پہ دو سے تین بڑی سیڈان کار کھڑی کر سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ بھی ایز ایز آپ کو کار پہنچ اویلیبل ہے وہ بھی آپ کو ہم ٹور کروا دیں گے یعنی آپ سیڈان کار ہو وہ دو ایزیلی آپ پار کر سکتے ہیں اگر شارٹ کارز ہیں تو تب بھی آپ فور اس کے فرنٹ بیک پہ کر سکتے ہیں بہت ہی وائیڈ اس کا کار پہنچ دے دیا گیا ہے میری رائٹ جانب دیکھیں تو لان ہے بہت ہی خوبصورت اس کا لان پروائیٹ کر دیا گیا اب یہاں پہ ہم آئے تو تین سٹیپس کے ساتھ مین انٹرنس ہے بہت ہی خوبصورت آپ کو وائیڈ ڈور دیکھنے کو مر رہا ہے ہائٹڈ ڈور سالیڈ ووڈ کے ساتھ یہ ڈور بنایا گیا ہے جس میں گلاس کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی فینشنگ ہے تو اب ہم جلیں گے اس کے لابی ایریا میں بہت ہی خوبصورت آپ کو لابی ایریا دیکھنے کو مر رہا ہے جس میں سٹیئرز کیس آپ دیکھ رہے ہیں ساری سٹیئر کیس آپ کو تھرڈ فلور تک دیکھنے کو ملیں گی بیسکلی یہ فورت سٹوری آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے یہ گھر اس میں تین سٹوری کمپلیٹ ہیں اور ٹاپ پہ اوپن ایریا چھوڑتے ہوئے دو بیٹ ٹیوی لانڈ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بنائیں گی وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرائیں گے بہت ہی خوبصورت ٹرکپل ہائٹیڈ آپ کو لابی ایریا دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس کا گراؤنڈ فلور پہ بھی ہم کھڑے ہیں گراؤنڈ فلور آپ کو وزٹ کروائیں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف تو یہ آ چکے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں بہت ہی خوبصورت اس کا اوپن ڈرائنگ روم دیا گیا ہے بہت ہی زبردست اس میں فالس سیلنگ دبل فین کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شینڈی لیئر بہت ہی وائیڈ آپ کو وینڈو دیکھنے کو مل جاتا ہے علمونی وینڈو دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں سیفٹی گریل بھی ساتھ انسٹرال کر دی گئی ہے بیک سائیڈ پہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت وارڈ ڈکور کی گئی ہے بہت ہی زبردست اس میں کام آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے گراؤنڈ فلور پہ وڈن ٹائل کا یوز کیا گیا بہت ہی جو ڈیسنٹ لگ ری ہے ایس ایس سالیڈ وڈ کے ساتھ بنایا گیا یہاں سے آپ دیکھیں تو ایکسس بھی کر سکتے ہیں ڈریکٹ لیونگ ایڈیا کو پھر سے ہم آ چکے اس کے لابی ایڈیا میں لابی ایڈیا کے ساتھ ہی فرنٹ پہ آپ واشوم دیکھ رہے ہیں جو سیرکیس کے نیچے موجود ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں اس میں ایک انگلیس سیٹ کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی ڈیسنٹ ایس اگر آپ کے گیس بار سے ہی آ رہے ہیں تو آپ اس اس باشروں کو یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم آ چکے اس کے لیونگ ایڈیا میں ایس ایس سالیڈ وڈ کے ساتھ اس میں کام کیا گیا ہے بہت ہی وائیڈ ایڈیا دیکھنے کو بہت ہی وائیڈ ایڈیا دیکھنے کو بہت ہی ڈبل فین کے ساتھ اس کے لیونگ ایڈیا میں اکرات رwer کا شریح کرتی ہے ایڈیا وا Tang影 ایڈیا دیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اس میں میڈیا واeuڈ باقی سکیورٹی سسٹم بطال آپ کو سرخیر کیا با کر دیا گیا ہے فینسنگ ورش سار یعرہ چیزicks سرا سے بڑیا یہ خوبصีد آڈیا organisms یہ ایڈیا اوپن ہے یہ سایڈ پنے بھی جہری دیگی ہے ٹ правда اوپن ہے اور آس ایک بھی ایس کا اوپن ہے تو میں بیک سائیڈ میں بھی اس کی سٹریٹ مکتی ہے ڈبل فین کے ساتھ ایس ایس شنڈیلیر کا یوز کیا گیا یہ اس کا آجاتا ہے ڈائنگ اریا ساتھ اس کے آجاتا ہے کچھن آپ کو کچھن کا بھی اس کا ٹور کرواتے ہیں یہ ہم آچکے اس کے کچھن اریا میں یہ بہت ہی میسیب لیویل کا آپ کو کچھن دیکھنے کے مر رہے ہیں بہت ہی اچھا رینڈ جوڈ برنر اس میں رکھ دیا گیا ہے یہ بہت ہی خوالٹی کی شیٹ اس میں بہت ہی ہائی کوالٹی کی شیٹ اس میں اس کے ساتھ ہی آجاتے ہیں ورکنگ کیچن کی طرف یہ ہم آجاتے ہیں اس کے ورکنگ کیچن میں آپ کو رینڈ جوڈ برنر دیکھنے کوئل دائے گا اور سنک وگرہ اس میں رکھ دی گئی ہے یہاں سے جو آپ دور دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ پہ بھی ایکسس کارپوس کی طرف یہ ہم آجاتے ہیں اس کے بیڈروم پہ جو گراؤنٹ پور پہ بیڈروم دیا گیا ہے یہ اس کا بہت ہی خوبصورت آپ کو بیڈروم دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی وائیڈ بیڈروم ہے گراؤنٹ پہ وڈن ٹائل کا یوز کیا گیا ہے ڈبل فین کے ساتھ شینڈلیئر کا یوز کیا گیا ٹاپ پہ اور بیک سائٹ پہ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ونڈو کے بیک سائٹ پہ آپ کو سویمنگ پول بھی دیکھنے کو مل جائے گا وہ بھی آپ کو ہم بار سے دکھا دیں گے تو اب بھی ہم اس کے چلتے ہیں باتھروم والی سائٹ پہ یہ ہم آ چکے ہیں اس کے بہت ہی خوبصورت باتھروم جس میں جکوزی پہلے سے انسٹار کر دی گئی ہے انگلز سیٹ کا یوز کیا گیا ہے شاوہر ایریا سیپرڈ رنج کیا گیا ہے یہ آ جاتا ہے وارڈر اپارٹمنٹ جو کہ باقی بہت ہی خوبصورت وینٹی اور فرنٹ پہ میررر کا یوز کیا گیا ہے منٹلیشن کے بیئے بیک سائٹ پہ آپ سائٹ پہ دیکھیں جکوزی کے ٹاپ پہ آپ کو وینڈو بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ایکسس ہے دوسرے گیٹ والی سائٹ پہ یعنی بوسری سٹریٹ والی سائٹ پہ ایکسس ہے ایز ایٹ اس یہاں پہ بھی کار پہنچ ہے اور سویمنگ پول میری ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھا آپ نے اس کا گرانڈ فلور آئیے چلتے ہیں اس کے فرش فلور کی طرف اور اس کا فرش فلور کا ویزر کرتے ہیں فرش فلور کی سٹیرز آپ دیکھیں تو گرین آئٹ کا یوز کیا گیا سائٹ پہ بہت خوبصورت گریل کا یوز کیا گیا جس پہ بلیک کلر کے ساتھ گولڈن کلر کا یوز کیا گیا تو اب آما آجوکہ اس کے فرش فلور پہ نہایتی خوبصورت فرش فلور تو بہت زبدش اس کے بیچ میں لابی دی گئی ہے وینٹیلیشن دیکھیں تو اس گر میں بہت خوبصورت وینٹیلیشن ہے آپ اس گر کو ابھی دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت اس میں وینٹیلیشن اور لائٹ کا انتظام کیا گیا تمام طرح رونز میں آپ لائٹ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا فرنٹ اور بیک دونوں سائٹیں اوپن ہیں سائٹ پہ بھی گریز ہیں تو بہت خوبصورت چاروں سائٹوں سے اس کو اوپن رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے چلیں گے بیٹروم والی سائٹ پہ تو اب ہم آ چکے ہیں اس کے فرش بیٹروم میں بہت ہی وائیڈ آپ کو یہ بیٹروم دیکھنے کو ملے گا گراؤنٹ پہ آپ بہت خوبصورت بودن ٹائل دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست یہ بیٹروم ہے اس میں آپ بہت خوبصورت چینڈیلیر اور فین دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ پہ بہت ہی زبردست کی سب کی آپ وینڈو ڈیکیور ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی ٹیرس پی اویلیبل ہے اور آپ میرے فرنٹ پہ دیکھیں تو اس کے ساتھ اٹیج باتھروم اس کے ساتھ بیک پہ آپ دیکھیں تو اٹیج باتھروم اور آپ کو ڈریسنگ آریا بھی مل جاتا ہے جس میں ٹاپ ٹو بارٹم آریا دے دیا گیا ہے تو اس باتھروم میں آئیں تو اس میں بہت خوبصورت وینٹی اور انگلیش سیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور بیک سائٹ پہ آپ کے بند دیکھ رہے ہیں شاور ایریا کے بن جو ہے وہ بلکل ہی سیپرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ پہ پورا باتھروم گی لانا ہو اس ایریا میں بھی آپ چھوٹی سی ویڈو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ وینٹیلیشن دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے وینٹیلیشن کا اس گھر میں بہت خاصیا رکھا گیا اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہو تو یہ گھر بلکل مت چھوڑے بہت ہی خوبصورت اس کی لوکیشن ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارٹ دل کے اندر رہا ہے پڑی کا شہر ہے اس کا یہ دل ہے سٹلائٹ ٹاؤن میں یہ گھر موجود ہے اور برینڈیو برہنگ ہے اس میں گیس بجلی پانی ساری فیسلیٹیز ہیں آئیے چلتے ہیں اس کے ٹیرس کی طرف تو اب ہم اس کے ٹیرس میں آ چکے ہیں فرنٹ پہ دیکھیں تو فرنٹ پہ بھی روڈ مل جاتی ہے یعنی فرنٹ اس کا بلکل ہی اوپن ہے میرے رائٹ جانب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پارک دیکھنے کو مل جائے گا اور فرنٹ پہ مین جو روڈ ہے وہ ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ مرشل مرکیٹ کی طرف جاتی ہوئی ہے تو اس سیٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو ایز ایز لیفٹ سیٹ پہ بھی اس کے پارک اویلیبل ہے سوری ابھی اب اس میں ٹریز دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ جو کہ آپ کو نی نظر آئے گا پارک مگر اس سیٹ والا پارک آپ نظروں کے ساتھ اپنی دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے ہی اس کے پارک اویلیبل ہے تو یہ تھا اس کا بیڈروم فرنٹ پہ آپ کمپلیٹ سن سیٹ پہ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم سے بہت ہی خوبصورت اس کی لوکیشن اور بہت ہی خوبصورت اس بیڈروم کی سیٹنگ ہے آپ اس کو اپنے لئے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بیڈروم ہے اس میں تمام تر یعنی آپ کہیں کہ اس کے بیڈروم کے اندر تمام تر فیشلیٹی اویلیبل ہیں پارک فرنٹ پہ ٹیررس اس کے علاوہ سانسٹ دیکھ سکتے ہیں باقاعدگی سے اس میں بیڈروم بھی بہت ہی دیسنٹ بنایا گیا تو اب ہم چلیں گے دوبارہ اس کے سیکنڈ تھرڈ بیڈروم کی طرف پھر سے آپ یہاں پہ اپنی لابی کو جوائے کر سکتے ہیں آپ ٹاپ ٹو باٹم شیڈ لیر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لابی آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈاؤن تک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس میں لابی دے دی گئی ہے اب ہم چلیں گے اس کے یہ اس کا آجاتا ہے لیونگ ایریا بہت ہی خوبصورت اس کا لیونگ ایریا دے دیا گیا ہے فرنٹ پہ میڈیا وار کے لیے پوائنٹ شکرہ رکھ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنی ڈائننگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو میڈیا روم بھی بنا سکتے ہیں یا لیونگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیونگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی ٹاپ پہ بہت ہی خوبصورت فال سلنگ اور دبل فین کا یوز کیا گیا تو اب ہم چلیں گے بکایا ایریا کی طرف اس گھر میں جو بکایا چیز ہیں وہ بھی آپ کو دکاتا جانا ہے یہ اس کا آگیا سیٹنگ ایریا یہاں پہ آپ سیٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی اب سامنے آپ ایک شارٹ سا کچن اس کا دیکھ رہے ہیں بہت ایک ڈیسنٹ سا اس کا آپ کو کچن پروائیڈ کر دیا گیا تو یہ ہم آجکے اس کے ایک اور بیڈ روم میں یہ ہم آجکے اس کے سیکنڈ بیڈ روم میں بہت ہی خوبصورت ڈیسنٹ کی سامکہ آپ کو یہ سیکنڈ بیڈ روم دیکھنے کو ملے گا پہ گراؤنڈ پہ بودن ٹائل کا یوز کیا گیا پہ بہت ہی خوبصورت فال سلنگ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ اور اپارٹمنٹ ٹاپ کو باترم پروائیڈ کر دیا گیا منٹیلیشن کے لیے ونڈو پروائیڈ کر دی گیا اور فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو اس کے باتھروم آجاتا ہے اس کا باتھروم تو یہ اب ہم کھڑے ہیں اس کے باتھروم میں وینٹیلیشن کیلئے ایک چھوٹی سی وینڈو آپ کو پروائیڈ کر دی گئی ہے انگلی سیڈ آپ کو اس میں پروائیڈ کر دی گئی ہے فرنٹ پہ آپ کو ویلیٹی گرہ پروائیڈ کر دی گئی ہے تو ہم چلیں گے اس کے بقایا جو ریج کہیں کمرے اس کلور پہ وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے یعنی یہ ڈیٹیلی ویو ہے اس میں آپ کو تمام گرد ایک خوبصورتی کے ساتھ دکھایا جائے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے طرح یہ گرد تمام طرح سمجھ بھی آ جائے گا انگر اس میں بہت سارا ایسا کام ہے کہ ہم اس کو صرف ویڈیو میں ڈیفائن نہیں کر سکتے یعنی اتنا میسیف بناوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم اس بھی کر دیں تو ایس ایس شنڈلیل توپک آپ کو فین دیکھنے کو مر رہا ہے بہت ہی وائیڈ آپ کو یہ بیٹ ٹرم دیکھنے کو مر رہا ہے گراؤنڈ پے آپ دیکھنے بہت خوبصورت ٹائی جو جو کہ modern style میں ہے ویڈیلیشن کے لیے بینڈو آپ کو اپنی کر دی گئی ہے اور بیک سائیڈ پہ آپ دیکھنے تو آپ کو درسنگ آیا بلکل ہی سپرٹ میر رہا ہے وارڈرü اپارٹمنٹ آپ کو آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے اور آپ کو اس سائیڈ پہ دیکھیں تو اس کی بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو انگلیز سیٹ بھی پروائیڈ کر دی گئی ہے اس میں اسیسریز دیکھیں تو سونیکس کی اسیسریز بہت اچھی قوالٹی کی اسیسریز اس میں یوز کی گئی ہیں تو اس میں بہت ہی ڈیپلی کام کیا گیا ہے میں آگر کہوں کہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ بنایا گیا ہے اس کی لیے اپنی لیے بنایا گیا تھا نہ کہ یہ سیل کرنے لیے بنایا گیا تھا فارجنیٹلی ان کو سیل کرنا پڑ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جس کو بھی نصیب میں ہوگا تو یہ بہت ہی خوبصورت اور میسیل قسم کا یہ گر بنایا ہے تو ہم چلیں گے اس کے تھرڈ فلور کی طرف یہاں سے ایکسیس ہے سٹیرکیس کی طرف اور پھر ہم جلیں گے اس کے تھرڈ فلور کی طرف از ایٹ اس آپ کو شنڈی لیئر دیکھنے کو مر رہا ہے جو کہ آپ تھرڈ فلور سے بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اسی کے لانگے لیئر ان کے لیائر جزتر ہے تو ہم کھڑے اس کے تھرڈ فلور پر تھçڈ فلور سے بھیو دیکھیں اس کے لو بیوز بہت ہی خوبصورت آپ کو اس لو بیو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی خوبصورت آپ کو شنڈی لیئر بہت ہی یوز قسم کا مشبال قسم کسوس کا شنڈی لیئر دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم کھڑیں اس کے لابی میں جو کہ تھرڈ فلور کی لابی ہے ایس ایس آپ کو سٹیرکیس دیکھنے کو ملے گا یہ کمپلیٹ تھرڈ فلور ہے یعنی آپ یہاں پہ وہ تمام طرح فیسلیٹیز دیکھیں گے جو کہ آپ نے گراؤنڈ پہ دیکھی اور یہ تھرڈ فلور پہ تو اب ہم چلیں گے اس کے ایس ایس فرش بیٹروم کی طرف جو کہ گراؤنڈ فلور پہ آپ کو دکھایا تھا ویسا ہی یہ بیٹروم ہے بہت خوبصورت آپ کو ایس میں بھی ایس same بہت خوبصورت آپ یہاں پہ جوائے کر سکتے ہیں غیب نے اس میں بھی کیا ہے یہاں پہ رہا ہے اوریہ بہت روشنورن کو ملے گا میں ابں یہاں پہ لایٹ اس کی لابوں کا رکھتا ہوں اب یہاں پہ آپ جو دیکھیں اوراب جو پہ کھڑ ہیں اور دھنکے ٹائم روشنی ہے یہاں پہ بہت ہی وائیڈ آپ کو وینڈو دیکھنے کو ملے گی اسی جس کے تمام تر رومز کے اندر بداؤٹ اینی لائٹ آپ جا سکتے ہیں دن کے وقت آپ کو بلکل روشنی ملے گی اس کی بیک سیٹ پہ دیکھیں تو اسی جس آپ کو وارڈر اپارٹمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وارڈر اپارٹمنٹ ہے وارڈر اپارٹمنٹ میں آپ کو وارڈر ٹاو بارٹم نظر آرہی ہے اس کو آپ درسنگ اریا بھی بنا سکتے ہیں کٹل لگا کے اب یہاں پہ ہم آ چکے اس کی بیک سائٹ پہ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت آپ کو شاور کی بن بلکل ہی سیپرینڈ ملے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پورا باتھروم جو ہے وہ گلہ نہیں ہوتا ساف سترا اور سوکا رہتا ہے تو اب ہم چلیں گے اس کے باقی ایریا کی طرف اور آپ کو باقی ایریا اس گھر کا وزٹ کروائیں گے تو اب ہم چلیں گے اس کے دائننگ ایریا سائٹ پہ یہ اس کا آجاتا ہے ڈائننگ ایریا بہت ہی وائیڈ آپ کو یہ دائننگ ایریا لیکھنے کو مر رہا ہے یہاں سے سٹیر کے ساتھ لیتے ہیں اس کے روف ٹاپ تک ہم جائیں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرائیں گے روف ٹاپ پہ بھی دو بیڈ کے ساتھ سیٹنگ بنائی گی ہے تو اب ہم چلیں گے اس کے باقی ایریا جو کہ گر کا رہ چکے جس میں بیڈ روم سے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کچھن کی سٹنگ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ آچکے ہم اس کے لیوئنگ ایریا سائٹ پہ اس کو آپ ڈائننگ بنا سکتے ہیں آپ نے سٹنگ بنا سکتے ہیں مزید اگر آپ ڈائنگ ایریا چاہتے ہیں بنانا تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ پوائنٹس گرہ افیلیبل ہیں تو یہ اس کا آجاتا ہے اپن کچھن امریکن تمام طرح فلور پہ آپ کو کچھن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے میرے رائٹ جانی مجود ہے اس کا بیڈ روم یہ سیکنڈ بیڈ روم میں اس فلور کا بہت ہی وائیڈ اپنے بیڈ روم دیکھنے کو بلے گا ٹاپ پہ ایز ایڈ ایز فین کی سٹنگ اور میرے رائٹ جانی بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے ٹائچ باتھروم یہ آگیا اس کا باتھروم اس میں ایڈ 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 انگلیش سٹیٹ منٹیلیشن کے لئے آیا دیا گیا سنیکس کی ایسیسریز یوز کی گئی ہیں ہر کام اس گھر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس گھر کو بہترین سے بہترین بنایا جائے تو بیسکر یہ اپنے لئے بنایا گیا گیا گھر تھا اس میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی گئی اس گھر جتنے بھی گھر میں نے آج تک ویڈیو بنائی ہوگی ان تمام گھروں میں یہ سب سے خوبصورت ترین گھر ہے تو یہ آ چکے ہم اس کے اب تھرڈ بینڈون برلی سائٹ پہ ٹاپ فلور پہ اس گھر کے اندر تمام تر فیشلیٹی سویمنگ پول آپ کو ٹاپ پہ اپن ایریا بار بی کیو دیکھنے کو میرے جائے گا اور اس کے لئے ویڈیلیشن کا بہت خوبصورت نظام رکھا گیا ہے آپ کے پاس جتنی مرضی کارز ہیں ازیری پارک ہو سکتی ہیں ہارٹ کے اندر آپ رہا رہے ہیں یعنی آپ کہیں کہ مری روڈ واکنگ ڈسٹنس پہ ہسپیٹل سنٹر ہسپیٹل واکنگ ڈسٹنس پہ پارک واکنگ ڈسٹنس پہ کمرشل مارکیٹ واکنگ ڈسٹنس پہ یعنی تمام تر فیسلیٹیز اس ایریا سے واکنگ ڈسٹنس پہ یہ چاندی چوک کے اندر واقع ہے چاندی چوک بلکل اسی اس کے واکنگ ڈسٹنس پہ اویلیبل ہے تمام تر آپ کو رازی ہسپیٹل یا پھر اس طرح کی تمام تر فیسلیٹیز اس کے بلکل ہی قریب تلیں یعنی جتنی تعریف کی جائے اس گر کی کم ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت بنایا گیا گا رہا ہے جس کے بھی نشیب میں ہوگا انشاءاللہ بہت خوش رائے گا اس گر میں تو یہ اس کا ایس ایس تھرڈ بیٹروم اور یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ونڈو بھی آپ کو دیکھنے کو مر رہی ہے جاکوزی آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے ایسیسریز یوز کی گئی ہیں تو ہم چلیں گے اس کے ٹاپ فلور یعنی چھت کی طرف چھت کے اوپر بھی آپ کو دو بیٹ کی سیٹنگ ملے گی کچن ملے گا باتھروم ملے گا تمام طرح فیسلیٹیز چھت پہ بھی ہیں یعنی یہ بیسکلی دیکھا جائے تو فور فلور کا یہ گھر بنایا گیا تو اب بھی ہم چلتے ہیں اس کے ٹاپ کی طرف اور اس کا چھت آپ کو وزٹ کرائیں گے وہ بیسکلی اس کی اس چھت کی ایکسس جو وہ میرے رائٹ جانب سے بیک سے جاتی بھی سٹیرز چھت کو ٹچ کریں گی تو اب ہم آ چکے ہیں اس کے فورت فلور پہ آپ یہ اوپن ایریا دیکھ رہے ہیں اور فرنٹ پہ آپ کو رومز دیکھنے کو جس میں تین بیڈ رومز دیا گیا ہیں دو ماسٹر بیڈ روم ہے ایک چھوٹا بیڈ روم ہے اور سامنے آپ کو ایک کچن اور ایک بات دیکھنا کو مل جائے گا اب ہم چلیں گے اس کے ٹاپ پہ جو اوپن باربی کیو ایریا دیا گیا وہ بھی آپ کو وزیٹ کروائیں گے تو یہ آجاتا ہے اس کا اوپن باربی کیو ایریا بلکل اس کو سیف کیا گیا ہے تمام سائیڈوں سے آپ کو اس کے گرل دیکھنے کو مل جائے گی تو میں آپ کو وہاں پہ دکھاتا چلوں یہ ایریا فرنٹ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کمرشل مارکیٹ ایریا ہے بیک سائیڈ پہ اور سامنے آپ کو فرنٹ پہ آپ کو میٹرو بس کا سٹیشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو بہت ہی خوبصورت اس کی لوکیشن ہے تمام تر فیسیڈیٹیز اس کے بلکل ہی قریب تریں امید کرتے ہیں گھر آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے خوبصورت گھر ہماری چینل پہ آتے رہتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اس کی آنر ڈیمانڈ 18 کروڑ روپیہ جس میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہوگی جس بھائی کو یہ گھر پسند آتا ہے دیگے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ نگمان